خاتین حضرات یہ جو چھوٹی سی فلم اس پہ ایک چیز آپ نے جو نوٹس کی ہوگی کہ چھے سو بائیس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لاتے چھے سو بائیس اور دس سالوں کے اندر جب مدینہ میں تشریف لاتے ہیں تو چھے سو مسلمان ہوتے ہیں صرف آدمی اور عورتیں اور دس سالوں میں وہ سارا عرب کا نقشہ بدل جاتا ہے جتنی بھی دس سالوں میں جنگیں ہوتی ہیں جو ٹوٹل لوگ ان جنگوں میں مرتے ہیں وہ چودہ سال ڈیڑھ سو مربع میل پچھا جاتے ہیں مسلمان اور چھے سو سے سوہ کور پہ چلے جاتے ہیں سوہ لاکھ پہ چلے جاتے ہیں سوری اب کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو ہوا تھا یہ کوئی تلوار کی زور سے نہیں ہوا تھا یہ دنیا کا بڑا فکری انقلاب آیا تھا سوچیں بدلیں تھی ذین بدلے تھے اور یہ جو ہمیں قرآن میں حکم دیا جاتا ہے اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو ان کی سنت پہ چلو یہ کیوں حکم کرتا ہے یہ ہماری بہتری کے لئے کرتا ہے کیونکہ یہ جو انقلاب آیا تھا یہ انقلاب ہمارے اگر ہم ان اصولوں کے اوپر چل پڑے ہیں تو وہ مسلمانوں کو اٹھا دیتا ہے کیونکہ یہ تاریخ میں یہ ایک موڈل بنایا اور پھر اس کو کامیاب کیا جو مدینہ کی ریاست تھی وہ ایک موڈل بنا اور وہ پھر ساری دنیا پہ پھیل گیا ساری دنیا کا عظیب سیولیزیشن بنا تو میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا بنیاد کیا تھی وہ اصول کیا تھے جس کے پر مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی اور یہ میں اپنے نوجوانوں کو خاص طور پر اس ملک کے نوجوانوں کو اس چیز سے آگا کرنا چاہتا اور یہ جو اتھارٹی کے ہم نے فیصلہ کیا وہ بھی میں بعد میں آپ کو ایکسپلین کروں گا لیکن یہ کیوں ضروری ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں سب کچھ اللہ نے دیا ہے اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں جو تین سال اقتدار میں میں رہا ہوں تو میں ہمیسہ حیران ہوتا رہا کہ اللہ نے کتنی نعمتیں بخشی ہیں پاکستان لیکن جو راستہ ہے وہ ہمیں اپنا راستہ ٹھیک کرنا ہے اور میں اب سے نہیں پچیس سال پہلے جب میں نے اپنی پارٹی بنائی تھی تو ہم نے اپنا ویجن اپنی دیا تھا کہ مثالی اسلامی فلائی ریاست مطلب کہ مدینہ کی ریاست یہ پچیس سال پہلے ہماری ویجن تھی ہمارا نصب الہن تھا یاکن عابد ہوا یاکن استائین اور میں تب بھی اس نتیجے پہ پہنچ گیا تھا کہ اگر اس قوم نے قضیم قوم بننا ہے تو اس کو وہ اصولوں پہ جانا پڑے گا تو میں آپ کے سامنے وہ وہ کیا اصول تھے کہ وہی لوگ وہی عرب تھے وہ آپ نے شروع میں نقشہ دیکھا ایک طرف آدھی دنیا برشن ایمپائر آدھی دنیا رومن ایمپائر تھوڑے سے عرب تھے بیچ میں آپس میں قبیلے تھے لڑتے تھے تو وہ کیا ہوا کہ چھے سو بائیس سے لے کے چھے سو بتیس تک وہ کیا ہوا کہ وہ لوگ دنیا کی امامت کرنے شروع کر دیا اور اگلے بیس سالوں کے اندر وہ مراکو سے لے کے تو ہندوستان تک پہنچ گیا سنٹرل ایشیا تک پہنچ گیا وہ کیا چیز تھی اور یہ ہے اگر ہم یہ سمجھ جائے یہ ہے جس سے انشاءاللہ ہمارا ملک قزیم ملک بنے گا اصول کیا آت ہے تو میں آپ کے سامنے اصول رکھتا ہوں اور میں کوئی اسلام کا سکولر نہیں ہوں انشاءاللہ یہ جو ہماری اتھارٹی بنے گی اس میں ہم ابھی سے بڑے بڑے انٹرنیشنل اور پاکستانی سکولرز کو جمع کر رہے ہیں اور ان کا کام ہے کہ یہ لوگوں تک لے کے جائے لیکن میں نے اپنی جو تحقیقات کی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے جو سب سے پہلے چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اچھے کو اچھا اور برے کو برا اخلاقی میار اٹھایا ایک معاشرے کا انہوں نے موریلٹی معاشرے کی اٹھائی جو اور موریلٹی بیسٹ یہ ہے کہ اچھے اور برے کی تمیز ہو اور جو موریلٹی اٹھائی اس معاشرے کی وہ بڑی دیر تک مسلمانوں کو دنیا کے اندر جب مسلمان دیکھتے تھے تو لوگ ان کو سمجھتے تھے کہ یہ وہ اماندار صداقت سچے لوگ اماندار لوگ ہیں آپ حیران ہوں گے کہ جب آپ ایکاؤنٹس پڑھیں جب کروسیڈز کا پہلا یورپینز کا پہلا ٹاکرا ہوا عربوں کے ساتھ تو وہ ساری رائٹنگز میں پڑھیں کہ وہ وہ مسلمان ان کو سمجھتے تھے کہ بلکل وحشی ہیں جنگلی ہیں اور وہ جب دیکھتے تھے سلاودین یو بی کے اوپر جب باہر سے آپ کتابیں پڑھیں تو ان کے بڑا کیریکٹر بڑا اوپر تھا مورل سٹینڈرڈز بہت انچی تھی ان کی تو سب سے پہلے اپنی انہوں نے پرسنیلٹی سے معاشرے کی اخلاق یاد اٹھا دی اور جو اگلی چیز انہوں نے کی انصاف کا ان کی دو حدیث ہیں وہ اتنی امپورٹنٹ حدیثیں ہیں انہی پہ اگر ایک معاشرہ عمل کر لیں ان دو حدیث سے معاشرہ اٹھ سکتا ہے کہ ایک کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی قانون سے اوپر کوئی نہیں اور دوسری چیز کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدر طاقتوار کے لیے قانون اور کمزور کے لیے دوسرا قانون رول آف لاؤ لیکن رول آف لاؤ صرف ایک وہ قوم دے سکتی ہے جس کی اخلاقیات اوپر ہوں جس کی مورل سٹینڈرڈز ہوں موریلٹی ہوں جس پہ ہر کوئی قانون کی رول آف لاؤ نہیں قانون کی بالدستی نہیں قائم کر سکتا آج آپ دنیا میں دیکھ لیں دنیا بٹی ہوئی ہے غریب ملک کون ہیں بنانہ رپبلکس کس کو کہتے ہیں جدر قانون نہیں جدر انصاف نہیں اور انصاف کا مطلب ہی ہوتا ہے کمزور کو انصاف چاہیے ہوتا ہے طاقت بار ہمیشہ کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو اوپر رکھنے کی اور کمزور جب ایک معاشرہ اس کو انصاف دیتا ہے تو وہ پھر اس معاشرے کا حصہ اور اس کو اون کرتا ہے اس لیے جو بھی ملک آگے بڑے ہیں دنیا میں تو یہ جو دو ایک موریلٹی ان کی ہوتی ہے ایک ان کے پاس کا انصاف ہوتا ہے اور یہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو سٹرگل ہے اس پاکستان میں وہ قانون کی بلہ دستی کی ہے یہ ایک بیسک چیز ہے جبکہ ایک معاشرہ جو جب رومنز بھی تھے تو وہ رومنز اپنے آپ کو دوسروں کو باربیرینز کہتے تھے وہ باربیرینز کیوں کہتے تھے کیونکہ رومن لوہ تھا ان کے کوئی قوانین تھے باقیوں کوئی قانون نہیں تھا might is right بنانا رپبلکہ مطلب ہوتا ہے جس کی لاٹھی اس کی بہنس وہاں طاقت کی طاقت کا زور ہوتا ہے جنگل کا قانون ہوتا ہے تو اس لیے یہ جو مدینہ کی ریاست کے بیسز کیا تھے موریلٹی اور پھر قانون کی بالہ دستی رول آف لاؤ تیسری چیز فلائی ریاست دنیا کی تاریخ پہ پہلی دفعہ ایک انسانیت کا نظام آیا انہوں نے ایک ریاست بنائی جدر ریاست نے ذمہ داری لی اپنے کمزور طبقے کی یہ پہلی ویل فیر سٹیٹ بنی تھی دنیا میں اور یہ سٹیٹ نے انسانوں کو پھر نچلے طبقے کو پر اٹھا دیا جب ایک ریاست لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کرتی ہے تو وہ لوگ بھی جڑ جاتے سٹیٹ کے ساتھ یہ جو یہ جو انصاف اور یہ جو انسانیت ہے اس کی وجہ سے ایک قوم مضبوط ہو جاتی ہے لوگ اون کرتے ہیں اس قوم آپ اگر برے سگر کی تاریخ پڑھیں تو جب بھی فوجیں اوپر سے آتی تھی تو وہ سیدھی وہاں پانی پات کی جنگ ہوتی تھی اور جو جیت گیا اس کا ہندوستان کیونکہ فیوڈل سسٹم تھا یہاں یہاں قانون کی حکمرانی نہیں تھی طاقت کی حکمرانی تھی فیوڈل سسٹم کا مطلب کہ جو اوپر بیٹھا ہوتا ہے وہ قانون سے اوپر ہوتا ہے لیکن افغانستان جو ہے اور جو ہمارا قبائلی علاقہ اس کے اندر ایک جوریس سسٹم تھا جس کو جرگہ کہتے ہیں لوگوں کو انصاف پلتا تھا تو یہ آپ دیکھ لیں کہ سارا یہ علاقہ انگریز ہوئے روسی ہوئے پھر امریکی ہوئے جو برطانیہ میں جب فتح کیا ہوئے تھا پورا ہندوستان یہ جو قبائلی علاقہ تھا یہ مسلسل لڑتا رہا ان کے خلاف وہ کیوں لڑے کیونکہ وہ ازاد انصاف نے ان کو ازاد کر دیا تھا اور ازاد لوگ وہ ہی لڑتے ہیں اپنی ازادی کے لیے اگر میرے پاس ازادی نہیں ہے اگر فیوڈل سسٹم ہے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے کوئی باہر سے آکے اوپر حکومت کر لیں اس لیے ہندوستان کو فتح کرنا حسان تھا اس لیے افغانستان مشکل ہے فتح کرنا وہ فتح کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر قوم کھڑی ہونی شروع ہو جاتی ازادی کے لیے اپنی تو یہ جو مدینہ کی ریاست میں انہوں نے انصاف دیا اور پھر لوگوں کی بنیادی حقوق دیئے ان کی جو بنیادی ضروریات آپ اگر اسلام میں یہ جو پچھلی تاریخ ہے یہ جب یہ جو ایک دم ساری دنیا بچھا گیا ہے اس میں بہت بڑی وجہ میرٹ تھی جو بھی جو بھی اچھا پرفارم کرتا تھا جو جنرل وہ اوپر آ جاتا تھا کوئی کسی کیا یہ رائٹ نہیں تھا کہ ہمیں صرف بڑا عوضہ ملے ہیں حضرت بلال ایک غلام تھے حضرت بلال کا عوضہ فرنس منسٹر بن چکے تھے دو ایکسپیڈیشنز لیڈ کی تھی سلمان فارسی تھا ایک دم مسلمان ہوا اس میں صلاحیت ہی وہ اوپر چلا گیا تو جو بھی ان کے امت میں جوائن کرتا تھا اگر اس کے اندر صلاحیت ہی وہ اوپر چلا جاتا تھا تو میرٹ کا سسٹم تھا پھر انہوں نے لیڈرز پروڈیوس کیے جب آپ یہ یہی جو دور ہے میں نے جو چھوٹی سی فلم میں ایک دم پھیل گئے تو آپ ساتھ ساتھ یہ دیکھیں گے کہ ایک کے بعد دوسرا لیڈر نکلتا گیا جو ان کے اردر تھا وہ لیڈر بن گیا سارے صحابہ لیڈر بن گئے کیونکہ ان کی جو انہوں نے جو ان کے اندر کریکٹر بلڈنگ کی اچھا وہ کیا صلاحیت تھے وہ لیڈر بن گئے لیڈر کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے سب سے پہلے صادق اور امین کبھی بھی کسی کی رسپیکٹ نہیں کرتے جو ایک اماندار نہ ہو سچا نہ ہو اور اماندار نہ ہو انصاف نہ کر سکے کسی بھی کسی فیلڈ کے اندر کریکٹ کیپٹن کی بھی رسپیکٹ نہیں ہوتی کوئی اگر ادارہ چلا رہا ہے رسپیکٹ تب ہوتی ہے جب یہ صادق اور امین اور پھر 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 لوگوں کے خوف جو خوف ہے یہ کبھی بزدل انسان لیڈر نہیں بن سکتا ان سب کے خوف ختم کر دی ہے جو جو ان کے قریب تھا ایک سے ایک بڑا وہ دلیر لیڈر بن گیا تو خوف کیسے ختم کیے کیونکہ تین چیزوں سے انسان خوف کھاتا مرنے سے زلط سے اور رسپ جانے کے سے کہ میری روزی نہ چلی جائے تو یہ قرآن کے اندر اللہ نے ان تینوں چیزیں کہا کہ یہ میرے ہاتھ میں ہیں تو جب اللہ کے ہاتھ میں زندگی ہے جب عزت بھی اس کے ہاتھ میں ہیں جب رسپ بھی اس کے ہاتھ میں ہیں لوگوں کے خوف چلے گئے تو وہ ایک ایسے لوگ بن گئے جو کہ لیڈرز بن گئے اور اتنے چھوٹے ٹائم میں اور انشاءاللہ یہ ہماری آثورٹی اس پہ ریسرچ کر کے سامنے لے کے آئے گی کہ کتنے زیادہ لیڈرز اتنے تھوڑے وقت میں بنے ایک لیڈر نہیں تھا ایک ہیرو نہیں تھا ہیروز ہی نکلتے گئے سب انسان چھوٹے سے جو مولانا رومی کہتا ہے نا کہ جب اللہ نے تمہیں پڑھ دیئے ہیں اقبال کے شاہین بن گئے زنجیریں توڑ دی انہوں نے جنہوں نے روکا ہوا تھا انسان کو جو اس کا پوٹینشل ہے اشرف المخلوقات اللہ کی سب سے عظیم مخلوق ازاد ہو گئے لوگ چھوٹے لوگ بڑے لوگ بن گئے دنیا میں وہ پھیل گئے اچھا پہلے ان کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ سارے لیڈرز بنے ان کو جو دیکھے نیچے وہ لیڈرز بن گئے تو سارے مسلمان ملکوں کے اندر جو مسلمان جا پہلے دنیا میں تو اس میں سب سے بڑی کوالیٹی لیڈرشپ تھی پھر انہوں نے معاشرے میں کیا کیا خواتین اس سے پہلے عورتیں پراپٹیز ہوتی تھی آدمی کی انہوں نے پہلی دفعہ عورتوں کو پراپٹیز میں رائٹس دے دیئے حقوق دے دیئے وہ حقوق جو یورپ میں کئی سو سال بعد آئے اس وقت انہوں نے عورتوں کو حقوق دے کے معاشرے کے اندر انہوں نے آخری خطبے میں کہا کہ عورت پہ اپنی حقوق ہے جو آدمی پہ اور آدمی پہ عورت پہ پھر غلاموں کو غلاموں کو انہوں نے جس طرح انہوں نے سٹیپس پہ غلاموں کو معاشرے کا حصہ بنایا اس میں کسی اور قوم کی یہ تاریخ میں یہ نہیں ہے کوئی مثال نہیں ایسی یعنی انہوں نے جب کہا کہ اس کو اپنے فیملی ممبر کی طرح رکھو ایک غلام کو تو وہ جو ان کے کہنے پہ اور جو حضرت بلال کا جو مثال دی مسلمان دنیا میں کئی صدیوں تک مسلم سلیو ڈینسٹیز آئیں یہاں یہاں قدبیدین اہبک ایک غلام تھا جو کہ بادشاہ بن گیا ماملوکس تھے مصر کے اندر جو غلام تھے اور غلام سے ان کی ڈینسٹی بن گی انہوں نے کئی سو سال حکومت کی وہاں اور پھر جو مقام تھا پھر جو 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 اسبانیہ سلطنت تھی جانے ساری ان کی ایلیٹ فورس تھی وہ ساری غلاموں کو انہوں نے اوپر لا کے ٹریننگ دے کے ان کو اوپر بٹھا دیا سب سے ایلیٹ ان کی فائٹنگ فورس تھی تو غلام کا مرتبہ ہی چینج کر دیا ان کو انسان کی طرح رکھا فیملی محمد کی طرح رکھا یہ بہت بڑی اس سے اس سے نہ پہلے کبھی اس طرح ہوا تھا اور اب آکے مجھے افسوس سے کہنا پڑھتا ہے کہ ہم مغرب میں دیکھتے ہیں تو وہ جس طرح کہ اپنے نوکروں کو رکھتے ہیں اور ہم رکھتے ہیں وہ ہمیں مجھے کئی دفعہ بہت شرم آتی ہے پھر بڑوں کا جو بڑوں کی عزت پہلی دفعہ پینشنز مدینہ کی ریاست میں شروع کی گئی تھی کہ بڑوں کی ذمہ داری لی ریاست کمزوروں کی بڑوں کی بیوہوں کی یتیموں کی یہ ایک انسانیت کا نظام کھڑا کیا تو جب آپ دیکھیں دنیا میں اپنی تاریخ دیکھیں تو کون تھے وہ جو بھی جو ہماری ہندوستان کی تاریخ دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے صوفی تھے یہ سب عاشق رسول تھے جتنے بڑے نام تھے ہمارے بابا فرید گنشکر داتا صاحب نظام الدین اولیاء یہ سارے بڑے مہدن چشتی یہ بڑے بڑے صوفی یہ سارے عاشق رسول تھے اور عاشق رسول ہوتے ہوئے ان کے قدموں پہ چل پہ ان کے کتنا مقام بن گیا آج بھی ان کے مزاروں کے اوپر لاکھوں لوگ آتے ہیں ان کو پیار کرتے ہیں آج بھی ان سے کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی ان کے قدموں پہ چلے گا جو بھی چلا وہ اوپر آ گیا اچھا آپ جو اور پھر انہوں نے کہا چائنا بھی جانا پڑے علم حاصل کرنے کے لئے دی جاؤ جب سے پیدا ہوتے ہو جب تک قبر میں جاؤ علم حاصل کرو اور اس کی وجہ سے جو پھر ایک انقلاب آیا علم کا انقلاب آیا مسلمان سائنٹس بنے ٹاپ ہر چیز کے اندر ایک جو بغداد سینٹر بن گیا دنیا کی لرننگ کا وہ جو بیت الحکمہ تھا ہاؤس و وزڈم ساری دنیا سے کتابیں لائیں ٹرانسلیٹ کی نالج سینٹر بن گیا ایسی ایسی مسلمان دنیا میں کوردوما میں مسلم سپین میں ایک لائبری تھی جس میں ساری یورپ سے زیادہ کتابیں تھی تو سینٹر آف لرننگ بن گئے مسلمان لیکن جو سب سے امپورٹن چیز میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں ہم غلطی کرتے ہیں کئی دفعہ ہم کہتے ہیں ہمارے ہمارے پیغمبر رحمت العالمین اللہ نے ان کو خطاب دیا تھا سب انسانوں کے لئے رحمت بن کے آئے تھے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی جو انسان ان کی سنت پہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا یہ بڑا امپورٹنٹ سمجھنے کے لئے بات ہے کیونکہ اس میں اقبال نے بڑا زبردست شکمہ اور جواب شکمہ لکھا تھا مقصد یہ ایک دفعہ شکمہ کہ دیکھیں کہ جن چیزوں کی وجہ سے ہم اوپر آئے تھے جب ہم ان سے نیچے گئے ہیں تو ہم نیچے آگئے ہیں اور جو ملک جن کو ہم کافر سمجھتے ہیں جب وہ ان ان کی سنت کے اوپر چلنا شروع کریں گے وہی اصول جو مدینہ کے ہیں جو کیریکٹر کے اوپر آ جائیں گے کیونکہ رحمت العالمین ہے جو ان کے قدموں پہ چلے گا وہ اوپر آ جائے گا اور اس پہ بڑی اب آج کی ذرا میں مسالے دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو جو ہم ملک جن کو کہتے ہیں کہ وہ اس مسلمان نہیں ہیں ذرا میں صرف آپ کو مسالے دینا چاہتا ہوں اپنی زندگی سے میں پہلی دفعہ جب برطانیہ گیا تو میں حیران ہو گیا وہاں دیکھ کے مجھے تو کبھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا فلائی ریاست کیا ہوتی اس ریاست کے اندر پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ انسانیت کیا ہوتی ہے غریب آدمی کے لئے مفت علاج غریب آدمی کے بچوں کے لئے مفت علیم اور بہترین تعلیم اگر وہ غریب آدمی بے روزگار ہوتا تو اس کو اس کو آنیمپلائیمنٹ بینیفٹس ملتے ہیں سٹیٹ اس کا دھیان رکھتی ہے عدالت میں جاتا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو لیگل ایڈ ملتی ہے اس کو یہ میں نے پہلی دفعہ چیزیں دیکھی ہم جا کے اور رول آف لاغ یعنی قانون میں آپ کو اپنا بتاؤں کہ میرا ایک ماں کیس تھا انگلینڈ کے اندر انگلینڈ کا بہت بڑا سٹار تھا یہ ان بوت ہم تو میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ کیا فرق کیا ہے اور کیوں ہم کیوں وہ آگے نکلیں کیوں ہم ہم پیچھے ہیں اور کیسے ہم آگے نکل سکتے ہیں میرا کیس تھا وہ بھی انگلینڈ کا بڑا نام تھا میرا اسے ٹرکٹ میں بڑا مقابلہ ہوتا تھا تو وہ اس نے میرے اوپر عدالت میں کیس کر دیا اس نے بھی سب سے بڑا وکیل لیا میں نے بھی انگلینڈ کا سب سے بڑا وکیل لیا تو مجھے یاد ہے میں جب وکیل جب میری اسے پہلی بات ہوئی اور وہ مجھے پوچھ رہا تھا میری ایویڈنس لے رہا تھا تو اس نے مجھے روک دیا اس نے کہا کہ اگر میں یہ آپ کو وان کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں ایک بھی چیز جو آپ لکھ رہے ہیں جھوٹ نکلی وہ جج سیدھا آپ کو وہ پرجری کے اندر جیل میں ڈال دے گا اور پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو کوچھ نہیں کر سکتا میں تو کبھی عدالت میں گیا ہی نہیں تھا اس نے کہا مجھے اجازت نہیں ہے کوچھ کرنے کی یعنی میں اسے پیسے بھی دے رہا ہوں وہ یہ بھی نہیں مجھے بتا رہا کہ اندر میں نے عدالت میں کرنا کیا ہے اسے کہ تم نے صرف سچ بولنے جا کے اور پھر میں تھوڑی دے ہمارے اس کے بعد ایک بہت بڑا برطانیہ کا ایک نام تھا لارڈ جیفری آچر وہ پاکستانی کا ایک عزیز کرتا تھا پاکستانی اس کا ایک بڑا کیس ہوا وہاں وہ پاکستانی کیس ہار جاتا ہے تین مہینے کے بعد پتا چلتا ہے کہ وہ جو لارڈ جیفری آچر نے ایک جو گواب لے کے آیا تھا اس نے جھوٹ بول دیا تین مہینے کے بعد وہ جیفری آچر لارڈ جو اتنا طاقتور آدمی تھا برطانیہ میں اس کو تین سال کی جیل ہو گئی پجری کے اوپر صرف جھوٹ بولنے پر اب میں آپ کو کیا بتاؤں میں پینما کیس میں میرے ساتھ اور بھی میرے لوگ بیٹھے جو عدالت میں تھے اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کس طرح کے وہاں جھوٹ بولے گئے کتری خات آ گیا آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ انگلنڈ کی اندر اگر کتری خات آ جاتا سیدھا اگر وہ خات آ جاتا تو اسی وقت کیس رکنا تھا اور اس نے جیل میں ڈال دینا تھا پھر جی کلیبری فونٹ آ گئی وہ کلیبری فونٹ دوزار ساتھ میں آتی ہے وہ دوزار چھے میں کانٹریکٹ دکھا دیتے ہیں ابھی وہ فونٹ آئے نہیں ہوتی اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا یہ عود کے اوپر جھوٹ بولا جا رہا ہے جس طرح جھوٹی گوائییں ہوتی ہیں یہاں یعنی وہاں کا عدالتی نظام اور یہاں کا زمین اسمان کا فرق ہے اور میں تب سمجھا کہ آپ کے پاس مورل اتھارٹی ہونی چاہیے انصاف کرنے کے لئے اگر آپ کے پاس مورل اتھارٹی آپ انصاف نہیں کر سکتے کسی کی جرد نہیں ہے وہاں ادھر کا پارلیمنٹری نظام اب پارلیمنٹری نظام جو ہے ہم نے بھی اونی کا اپنایا ہوا ہے ہمارا ویسمنسٹر موڈل ہے اب وہاں کا پارلیمنٹر کیونکہ میری بیس سال گزرے وہاں تو وہاں کا جو پارلیمنٹری نظام ہے جس کے اوپر ان کی ساری پارلیمنٹری ڈیموکریسی چلتی ہے وہ ہے ہی اگر آپ کے پاس اخلاقیت اگر آپ کے پاس اخلاقیت کا میار ہے تو وہ ڈیموکریسی کامیاب ہو سکتی ہے نہیں تو وہ نہیں چلتی اور اسی لئے برطانیہ کی پارلیمنٹری ڈیموکریسی چلی نہیں ہے سوائے برطانیہ کی اور انگلو سیکسن ملک میں کینیڈا میں چل گئی آسٹریلیا نیوزیلنڈ کے علاوہ ساری جگہ پہ وہ بندر بانڈ بان جاتی ہے کیونکہ اس کے لئے بڑا آپ کو مورل سٹینڈر سے ہی ہوتے ہیں اس ڈیموکریسی کے لئے وہاں کبھی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جناب ووٹ بکے گا وہاں کوئی چھانگا مانگا جیسی اور وہ جو بند کر کے یا مری میں بند کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح کبھی لوگ لام نہیں ہوتے وہ تو کوئی سوچ نہیں سکتا ہے سب کو پتا ہے سیڈٹ کے اندر الیکشن میں پیسہ چلتا ہے وہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا یہ وہاں اگر کسی کے اوپر کنوکشن ہو جائے یا چلے اس کے اوپر الزام لگ جائے کہ اس نے پبلک کے پیسے کی چوری کی ہے وہ پارلمنٹ تو چھوڑے وہ کسی میڈیا میں اپنی شکل نہیں دکھا سکتا دیکھیں یہ میں آپ کو صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم ہمارے پاس اللہ نے سب کچھ دیا ہے لیکن وہ جب آج جو ہمارا سارا پروگرام اور آج جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں باران ربیو لول ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ان کی صرف پہلے سنت سیکھے تو صحیح جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو ان کی سنت پر چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا اس لیے تو وہ رول پوڈل ہیں میں نے اپنی ذرا ڈیموکریسی دیکھتا ہوں اپنی جو اخلاقیات وہ دیکھتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری سب سے بڑی جنگ ہے اس ملک کی جب تک ہم اپنے ملک کے اندر یہ قانون کی بالا دستی قائم نہیں کرتے جب تک ہم یہ جنگ نہیں جیتے نہ یہاں ملک میں صحیح جمہوریت آنے لگی ہے نہ یہاں ملک میں خوشحالی آنے لگی ہے آپ جو ہمارا سب سے بڑا اساس ہے کیونکہ میں پہلی اٹھارہ سال کا گیا تھا جب باہر تو میرا سب سے زیادہ واسطہ اوبرسیز پاکستانی سے ہے یہ جو بھی نجم شراز آیا تھا یہ بھی باہر اوبرسیز پاکستانی ہے سب سے زیادہ میں میرا ان سے واسطہ کیونکہ میں پہلے کرکٹ کی وجہ سے ان سب کو میری ملاقات رہتی تھی ان سے اور اس کے بعد جب میں جب میں شاکستانم کے لئے پیسے کٹھے کیے بڑے پیسے کٹھے کرنے تھے تو سب سے زیادہ مدد میری اوبرسیز پاکستانی دیکھی تو میرا ان سے رابطہ سب سے زیادہ تھا میں ہمیشہ یہ دیکھا وہ بچارے میند کرتے تھے پاکستان میں نوکریاں نہیں ملتی تھی یا ہمارا میرٹ کا سسٹم نہیں تھا کابل لوگ ہوتے تھے باہر جاتے تھے میند کرتے تھے کام کرتے تھے لیکن ہمیشہ ذہن میں ہوتا تھا کہ جب میں پیسے بنا لوں میں واپس پاکستان جاؤں گا سارا وقت وہ یہ سوچتے تھے کہ ایک دن میں پاکستان واپس جب میری پیسے آ جائیں گے میں پاکستان چلا جاؤں گا اور وہ پھر کیونکہ میں اتنی دیر وہاں ان سے پچاس سال سے تو مجھے تو میں نے دیکھی ان کی ساری سٹیجز دیکھی وقت آ گیا پیسے بھی بنا لیے بچے کوئی بارہ تیرہ سال پندرہ سال کے ہو گئے پاکستان آ گئے پاکستان میں بزرش شروع کی پہلا فراوڈ ہوا دوسرا فراوڈ ہوا واپس بینکرافٹ ہو کے واپس چلے گا بچے وہ پاکستان میں ڈیجسٹ نہ ہو سکے تو وہ ترستے رہ جاتے تھے ہم جاتے تھے وہ پاکستانی کمیونٹی بنی ہوتی تھی پاکستانی گانے سنتے تھے پاکستانی کی یادیں آتی تھی لیکن پاکستان واپس کیوں نہیں آ سکتے تھے کیونکہ ان کو عادت پڑ جاتی تھی ایک بہتر موریلیٹی کی سوسائیٹی میں ایک قانون جہاں رول آف لاؤ ہے اس کی عادت پڑ جاتی تھی ان کو بزنس ادھر کرتے تھے محنت کرتے تھے لیکن کامیاب جب ہوتے تھے تو وہ اس سوسائیٹی میں ہوتے تھے جہاں وہ اگر آپ محنت کرتے ہیں آپ کو پھل ملتا ہے تو جب وہ واپس آتے تھے اس سوسائیٹی میں وہ اڈجسٹ نہیں ہو سکتے تھے اب سوچیں نوے لاکھ پاکستانی باہر بیٹھے اگر ان میں سے صرف تیس چالیس ہزاری پاکستان میں آکے انویسمنٹ کر دیں ہمیں کوئی آئی ایم ایف کی ضرورت نہ پڑے اتنا ان کے پاس پیسہ ہے ایک 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 پاکستانی میں جانتا ہوں جس کے پاس صرف اکیلے کی دولت اتنی ہے جتنا ہمارے آئی ایم ایف کا قرضہ ہے ایسے جانتا ہوں میں وہاں لیکن ان سے پوچھیں کہ آپ پاکستان کیوں نہیں آتے وہ پاکستان کا سسٹم ان کو پاکستان نہیں آنے دیتا وہ ترس دے ہیں پاکستان آنے کے لیے تو یہ جو موریلٹی قانون کی بالہ دستی یہ ہمارے ملک کے لیے اگر ہم نے خوشحال ہونا ہے تو ہمیں ضرورت ہے اس کی اپنے ملک کو جب تک جو پوٹینشل ازاد کرنا ہے تو تب تک یہ نہیں ہوگا جب تک ہم اس ملک میں قانون کی بالہ دستی قائم نہیں کریں گے جب تک ہم اپنی اخلاقیات کو نہیں اوپر لے کے جائیں گے اور یہ اللہ نے جب رحمت العالمین کا خطاب دیا تو انہوں نے کہا کہ جو جو ان کے راستے پہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا آپ دیکھ لیا برطانیہ کے اندر ایک بڑا زبردست ایک ایک سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک انسیڈنٹ ہے کہ ہٹلر کی فوجیں سارا یورپ فتح کر لیا انہوں نے سارا یورپ فتح ہو گیا اب وہ انتظار کر رہی ہیں برطانیہ میں آنے کے لیے صرف راستے میں سمندر ہے بمباری ہو رہی ہے بلٹس ہو رہی ہے ایک بلڈنگ نہیں کھڑی لندن کی تباہ ہو رہی ہیں بلڈنگ تو لوگ خوف زدہ ہو کے ان کے پرائم منسٹر ویسٹن چل چہچل کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کیا ہم بچ جائیں گے کیا ہم قوم بچ جائے گی اس نے آگے سے جواب دیا کہ کیا ہماری عدالت انصاف دے رہی ہیں وہ دان رہے گئے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی ہٹلر کی بمباری ہو رہی ہے تباہ کر رہے ہیں ملک ہے وہ کہہ رہے ہیں آگے سے کہ عدالت انصاف دے رہی ہیں اصل میں وہ مطلب اس کا یہ تھا کہ کیا ہمارے میں ابھی تک وہ اخلاقی میار ہے کہ ہماری عدالت انصاف دے رہی ہیں کہ ان میں قوبت ہے انصاف دینے کی تو ہوا کیا برطانیہ تو بچ کیا جرمنی بھی شکست کھا گیا جپان بھی شکست کھا گیا جرمنی کے اندر ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی جب جنگ ختم ہوئی جپان کے اوپر دو ایٹم بوم گر چکے تھے دس دس سالوں میں دونوں قومیں کھڑی ہو گئیں کیوں کھڑی ہو گئیں کیونکہ اخلاقیات کو بمباری سے آپ تباہ نہیں کر سکتے جو اور دوسری طرف بس بس دوسری طرف آپ دیکھ لیں ہماری زندگی میں بیروت سارے میڈلیسٹ کا بیروت کو کہتے تھے پیرس ہے میڈلیسٹ کا ہم نے اپنی زندگی میں سوچتے تھے سارے یہاں سے بھی سوچتے تھے بیروت جانا ہے وہ اتنی زبردست شگا آج بیروت اور لیبنن فیلڈ سٹیٹ کا جا رہا ہے آج ان کی اکثریت غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے کیا وجہ ہے وجہ دیکھنی ہے تو جو لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کرپٹ ہے ہماری گورنمنٹ کرپٹ ہے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ وہاں جو طاقتوار ہے وہ قانون سے اوپر ہے وہ پیسے بنا رہے ہیں اس کو ان کا قانون کا نظام نہیں پکڑ سکتا اور وہی ملک جو سب سے خوشحال علاقہ تھا جس کی ساری میڈلی سے جو لوگ چھوٹیاں بنانے جاتے تھے وہ آج ایک فیلڈ سٹیٹ بنا ہوا ہے ساری جس طرح میں پھر سے جو بنانا رپبلک ہوتی ہے وہ وسائل کی کمی سے نہیں ہوتی ایک غریب قوم وہ اس لیے ہوتی ہے وہاں قانون نہیں ہوتا انصاف نہیں ہوتا جو یہ فیکٹ آئی پینل کی رپورٹ ہے اور یہ میں پھر سے بار بار دوراتا ہوں یہ ضرور سمجھ لیں ہمارے لیے یہ غور کرنے کی غور اور فکر کرنے کی ہے یہ فیکٹ آئی پینل یونائیٹڈ نیشنز کے سیکٹری جنرل نے ایک بڑے ماہروں کی پینل بنائی اس نے پوچھا بتاؤ یہ غربت کیوں بڑھتی جا رہی ہے ان ملکوں میں ڈیویلپنگ ورلڈ میں اور امیر اور غریب ملک میں فاصلے کیوں بڑھتے جا رہے ہیں تورو نے سال لگا کے رپورٹ تیار کی اور اس رپورٹ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر سال ہماری طرح کے پاکستان کی طرح کے ملک جن کے ملک میں رول آف لار نہیں ہے طاقتوار کو قانون کے نیچے لانے کی ان کی موریلیٹی مورل سٹرنگٹ نہیں ہے ان کے پاس وہ اخلاقیات نہیں ہے کہ طاقتوار کو قانون کے نیچے لانے کے لیے ان کے قانون کے نظام میں ادھر سے ایک ہزار ارب ڈالر ہر سال چوری ہو کے منی لانڈر ہو کے آف شور اکاؤنٹس میں جاتا ہے اور لڈنن اور بڑے بڑے شہروں کے اندر جا کے پراپیٹیز لی جاتی ہیں یہ اس کی یونائٹڈ ڈیشنز کے سیکٹری جنرل کی فیکٹ آئی پینل کی رپورٹ ہے تو مطلب یہ ہے کہ جب یہ سارے ملک اگر ان کے ملکوں کے اندر انصاف کا نظام نہیں ہوگا خوشحالی نہیں آئے گی وہ جو مدینہ کی ریاست کے اندر انہوں نے حصول سیٹ کیے تھے وہ پہلے تو خوشحالی نہیں تھی پہلے چھ سال اگر انہوں نے بڑی جب ہم اس کے اوپر اور بھی فلمیں بنائیں گے کہ پہلے پانچ سال تو بہت بڑے حالات ہیں مسلمانوں کے لیکن انہوں نے پہلے انصاف قائم کیا اخلاقیات اٹھائیں سارے معاشرے کی اور اس کے بعد انہوں نے فلائی ریاست بنائی یعنی پیسے نہیں بھی تھے لیکن انہوں نے غریبوں کو اوپر اٹھایا ان کی سٹیٹ نے ذمہ داری لی اس سے وہ معاشرہ تک جڑ گیا وہ سب جب میں غریب آدمی ہوں مجھے پتا ہے کہ اگر معاشرہ میری مدد کر رہا ہے ملک میں نہیں مدد کرتا ہے اور میں طاقت پار میرے سے کوئی ظلم کرے تو میں عدالت پر جاؤں گا مجھے انصاف ملے گا میں کھڑا ہو جاؤں گا اس ملک کے ساتھ اس طرح انہوں نے اس کو قوم بنایا پہلے تو قبیلوں میں پٹے ہوئے تھے وہ کیسے اگدم سوپر پاور بن گئے کیونکہ ان ساروں کو پتا تھا کہ یہ جو ریاست ہے یہ ہماری ہے انہوں نے اون کیا کہ ہمیں انصاف بھی دیتی ہے ہماری بنیادی ضروریات بھی پوری کرتی ہے میرٹ ہے یہاں میں منت کروں گا تو میں اوپر آ جاؤں گا یہ نہیں کہ وہاں صرف چند خاندانی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو منت کرے گا اوپر آ جائے گا قوم کو ازاد کر دیا اور پھر اور اپنی مثال سے جو لیڈرشپ انہوں نے کرے گی ان کو شاہین بنا دیا تو لیڈرز بھی بن گئے قوم بھی ازاد ہوگی اس قوم پھیل گی دنیا پہ تو ہمارا چیلنج اب کیا ہے ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہمارے جو یوتھ ہیں ہمارا جو نوجوان ہے اس ملک کا اس کو ہم اپنے اس کو ہم صحیح طرف لگائیں اس کو اس کا راستہ ہم صحیح کریں اکثریت اس ملک کے نوجوانوں کی ہے اور میں اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مجھے تو اللہ نے سب کچھ دے دیا میں وہ ایک خوشکسپت انسان ہوں جس کو کوئی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے جو میں جو میں جو میں چاہتا تھا جس طرح کی جو بھی چیزیں اللہ نے تو مجھے سب کچھ دے دیا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہم جو میں پہلی جنریشن تھا اس ملک کی ہمارے ماں باپ غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے ہم بچپن میں ساری وقت کہانیوں سنتے تھے جو ماں باپ ہمیں بتاتے تھے کہ تمہیں نہیں پتا غلامی کیا ہے کس طرح انگریزیاں حکومت کرتا تھا کس طرح ہم ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی تو وہ میں ہم بڑے ہوئے تھے اس جیس سن کے اور پھر ہم نے اپنے ملکوں اوپر جاتے دیکھا یہ یاد رکھو آج سے پچاس سال پہلے پاکستان اوپر جا رہا تھا یہ سارے خطے میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا اور پھر ہم نے اس کو نیچے آتے دیکھا اور اس کو ہم نے ادھر تو میری کوشش ایک ہے کہ ہم واپس ایک وہ ملک جو بہت بڑی خواب تھی پاکستان کی لا الہ جس ملک کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس کو کس نے اس ملکوں یاد رکھیں جو ہندوستان میں مسلمان تھے ان کو تو پتا تھا وہ پاکستان کا حصہ نہیں بن سکتے انہوں نے بھی پاکستان کے لئے ووٹ دی کیونکہ علامہ اقبال نے وہ خواب دیا پاکستان کا کہ ایک مثالی اسلامی ریاست بنے گی موڈل بنے گی سارے مسلمانوں کے لئے ہم نے وہ نیشن بننا تھا ہم نے وہ اور وہ موڈل کیا مسلمانوں کا وہ مدینہ کی ریاست ہے تو ہم نے تو اور پھر پاکستان کی جو objective resolution وہ کیا تھی اسلامی فلاحی ریاست وہ بھی مدینہ کے سو ہمارا تو objective وہ تھا تو یہ جو قادری صاحب نے بھی بات کی کہ ہمیں جس راستے پہ 74 سال پہلے چل جانا چاہیے تھا وہ انشاءاللہ ہم سفر اب شروع کرنے لگے ہیں مجھے مجھے قادری صاحب نے کہا مجھے کہتے ہیں کہ میں جب لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں پرائم منسٹر چاہتا ہے کہ مدینہ کی ریاست کی طرز پہ پاکستان کو بنایا جائے تو کہتے ہیں وہ آگے سے کہتے ہیں خود تو سارے مزے کر گیا وہ ہمیں لگا دیا مدینہ کی ریاست میں میں نے قادری صاحب کو کہا میں نے قادری صاحب کو کہا کہ ہم ایک باقت ایسا تھا مجھے بھی لوگ کہتے تھے ہمارے بڑے کہتے تھے کہ آپ یہ کس راستے پہ لگے ہوئے ہیں یہ غلط راستے پہ ہیں تو میں تب سوچتا تھا انہوں کیا پتا کہ اس راستے میں کیا ہے انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے ان کو تو پتا ہی نہیں ہے مجھے پتا ہے میں نے وہ سارا راستہ دیکھا ہوا ہے میں نے ساری جو لوگ تصور کرتے ہیں یہ ذرا غور سے میں اپنے نوجوانوں کو پھر سے کہہ رہا ہوں غور سے ذرا یہ بہی بات سنے دیکھیں لوگ ساری وقت امید لگاتے ہیں ان کو گلیمر اور یہ اور وہ اور فلم سٹارز اور ایکٹرز اور پاپ سٹارز کی یہ کہ یہ کوئی بڑا گلیمرز زمانہ ہے اور یہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہم سارے کوشش کرتے ہیں رول موڈلز وہ ہیں میرے بھی وہی رول موڈلز تھے ہم جب ایچ ایسیل کالیج سے نکلے ہیں تو مجھے تو یہ چیزیں پتا نہیں تھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے تو کوئی مدینہ کی ریاست کی صحیح مانے میں سمجھ ہی نہیں تھی مجھے تو ان کی پوری طرح زندگی کے اندازہ نہیں تھا ہمیں ایسی لگتا ایسے تھا جب ہم تب تو بڑے تھوڑے انگلیش میڈیم سکول تھے تو جب ہم وہاں سے لگتا ایسے تھا کہ ہمارا جو اپنا کلچر ہے وہ بھی پیچھے ہے ہم بیک ورڈ ہیں سارا کچھ آگئی ہے ٹکنالوجی ادھر ہے وہ ملک آگے نکل گئے ہیں جو وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے اور جو ان کی رول موڈلز ہیں وہ ہمارے بن گئے تو ہم ان رول موڈلز کے پیچھے ہم سم فالو کرتے رہے ہیں رول موڈلز بلتے رہتے ہیں انسان کے پہلے میرے اپنے دو کزنز تھے وہ رول موڈلز تھے کرکٹرز تھے دونوں پھر جیسے جیسے آگئے گیا پھر سپورٹس بین پھر پاپ سٹار وغیرہ تو مجھے تو موقع ملا اس ساری زندگی کو اندر سے دیکھنے کا اور مجھے میں تو اپنے تجربے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت ہمارے یوت کے سامنے چیلنجز ہیں اگر ہمارے سامنے چیلنجز تھے تو آج یوت کے سال میں تو اور سوشل میڈیا آگئے وہ تو بہت بڑھ چکے ہیں چیلنجز اور میں اس نتیجے پہ ہوں کہ ہم جب تک واپس نہیں جائیں گے وہ جو ہمیں ان اصولوں کے اوپر نہیں جائیں گے ہمارا معاشرہ اوپر نہیں آسکتا بلکہ بڑے خطرے میں ہیں تو میں اب آپ کو صرف یہ اپنی جو بتاتا ہوں کہ ہمارا مقصد کیا تھا یہ رحمت العالمین اوثورٹی بنانے کا اس کا مقصد کیا تھا اس کا سب سے بڑا مقصد پھر سے یہی ہے کہ ان کی زندگی کو اپنی نوجوانوں کو ان کو ہم تیار کریں ان کو سمجھائیں دیکھیں ایک چیز یاد رکھ لیں کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے آپ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے آپ کسی کو زبردستی دین کی طرف نہیں لاسکتے اللہ نے قرآن میں یہ واضح کر دیا ہم راستہ دکھا سکتے ہیں ہم ایک معاشرہ اپنے بچوں کو دو راستہ کے آپ کے سامنے دو راستے ہیں نماز میں ہم دو ہی راستے ہیں ہم اللہ کو کہتے ہیں وہ راستہ دے جس پہ تُو نے نعمتیں بکشی دوسرے راستے پہ نجدر تباہی کا راستہ ہے ہم کم از کم اپنے بچوں کو بتا تو سکتے ہیں کہ اس راستے پہ چلو گے تو یہ ہوگا اس راستے پہ چلے گے تو یہ ہوگا یہ تو ہم کہا سکتے ہیں باقی پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو سیدھا راستے پہ لگا دے تو یہ جو آثورٹی کا مقصد یہ ہے اس میں جو گورنمنٹ کرے گی میں پہلے اپنا گورنمنٹ بتا دوں جو ہماری کوشش ہے نمبر ون میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ ہماری میں جب تک زندہ ہوں اس ملک میں انصاف اور قانون کی بالدستی کی جنگ میں لڑوں گا رول آف لاؤ کے لیے لڑتا رہوں گا یہ جو لوگ جو لوگ اپنے آپ کو اس ملک میں قانون سے اوپر سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو مرضی جرم کریں یہ اس ملک کے قانون ان کو پکڑنا نہیں چاہیے یا اس پکڑ نہیں سکتا وہ جب تک ہم ان کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے جب تک طاقتور قانون کے نیچے نہیں آتا آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ نیچے سرکاری نوکر پٹواری اور یہ یہ پیسے نہیں لیں گے ہمیشہ اوپر سے معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے جو مدینہ کی ریاست میں ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے معاشرے کو ٹھیک کیا تھا تو ہم نے اوپر سے طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آنا ہے جو ان کی پھر سے کہ بڑی قومیں برباد ہوئیں تمہارے سے پہلے جدر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا تھا قوم کبھی بھی ساری جتنے یہ غریب ملک ہیں ہر ملک کا یہی مسئلہ ہے ہر غریب ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی الیٹ نے پیسہ سارا باہر رکھا ہوا ہے بڑے بڑے مغربی کیپٹلز میں بڑی بڑی پراپٹیز ہیں تو یہ تو جنگ لڑیں گے اور دوسرا فلائی ریاست وہ انشاءاللہ اس کے اوپر پورے ہم لگے ہوئے ہیں میں یہ آج کل کے جو مشکل دور ہے میں گائی ہے باہر سے ساری قیمتیں کرونا کی وجہ سے انفلیشن آئی ہوئی ہے قیمتیں مہنگی ہیں ہم ابھی احساس کا پروگرام شروع کریں گے انشاءاللہ جس میں ہم نیچے سوا کروڑ خاندانوں کو ہم ان کو پیسے دیں گے کھانے پینے کی چیزوں کی گندم کے ان کو ہم سبسیڈائز کریں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے اگلے مہنے سے ہم شروع کر رہے ہیں پھر ہمارا کامیاب پاکستان آ رہا ہے وہ بھی ایک بڑا ریولوشری پروگرام ہے کرزے دیں گے نوجوانوں کو سود کے بغیر نیچلے 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 انشاءاللہ سوا کروڑ خاندانوں کو ایک خاندان کے اندر پہلے گھر بنانے کے لیے مایکرو کریڈٹ دیں گے وہ ہم اورگنائز کر رہے ہیں پیسے کے لیے تاکہ وہ اپنے غریب لوگ اپنے گھر بنا سکیں دوسرا ان کو سستے کرزے دیں گے شہروں میں اپنی دکانیں دیہاتوں کے اندر وہ ذرائی چیزیں خرید سکیں اور تیسرا سب کو پختون خواہ میں سب کو ہم ہیلتھ کارڈز دے گے بیٹھے ہیں مارچ تک پنجاب میں سب لوگوں کو ہیلتھ کارڈ مل جائیں گے کہ غریب گھر ایک غریب گھرانے کے اندر دس لاکھ روپیہ ہر خاندان کے پاس ہو کسی بھی ہسپتال میں اپنا جا کے علاج کروا سکے تو انشاءاللہ یہ ہماری کوشش ہے لیکن جو اتھارٹی کرے گی جو خطرہ ہمیں ہے وہ خطرہ سب سے زیادہ اپنے نوجوانوں کے جو اس ملک میں بڑی تیزی سے سیکس کرائم بڑھ رہی ہے یہ بہت بڑا خطرہ ہے معاشرک میں اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ میں نے خود دیکھا برطانیہ میں جب میں شروع میں گیا تو چودہ کے اندر ہر چودہ شادیوں میں ایک طلاق ہوتی تھی اس وقت نیا نیاوہ شروع ہوا تھا سیکس ڈرگز ڈروکن رول یہ ایک نیا کلچر شروع ہوا تھا فاشی عام ہو گئی وہاں پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے معاشرے کے اندر جس طرح جس طرح فلمیں ان کی بدلیں شروع ہوئیں ٹی وی کے اوپر آنا شروع ہوا وہ چیز جو پہلے نہیں آتی تھی ان کے معاشرے کے اندر سب سے پہلے امپیکٹ بڑا شادی کے اوپر خاندانی نظام کے اوپر اور وہ جب ان کا خاندانی نظام آہستہ آہستہ ٹوٹنا شروع ہوا تو تب ہمیں سمجھ آئے کہ کیوں آہستہ سمجھ آئے کہ کیوں یہ پردے کا کانسپٹ ہے دیکھیں پردے کا اسلام کے اندر ایک بڑا کانسپٹ ہے یہ صرف یہ نہیں ہے کپڑا ہوں کا یہ ایک اسلام میں شادی کو پروٹیکٹ کرنے کا کانسپٹ ہے وہ اب ایک معاشرے کے اوپر ہے کہ اجتہاد کر کے ڈیویلپ کریں کہ کس طرح ہم نے اپنے خاندانی نظام کو پروٹیکٹ کرنا ہے لیکن جب میں شروع میں گیا تھا تو چودہ میں ایک طلاق تھی اور جب آخر میں ستر فیصد طلاقیں ہو گئی تو ان کی فیملی سسٹم ٹوٹا جب آپ ایک معاشرے کے اندر فاشی بڑھاتے رہتے ہیں اس لئے ہمارے حضور نے منع کیا ہوا ہے اس لئے مدینہ کی ریاست میں مدینہ کی ریاست میں بھی جب شروع میں خاندانی نظام ٹوٹا ہوا تھا انہوں نے اس کو لے کے آئے دائرے کے اندر شادی کی اور پروٹیکٹ کی شادی تو ہمارے لئے تو بڑا امپورٹن ہے باقی چیزوں میں وہ ہمارے سے آگے ہیں باقی اخلاقیات میں ہمارے سے آگے ہیں لیکن ہمیں اپنے لوگوں کو اپنے بچوں کو اپنے نوجوانوں کو اپنے خاندانوں کو بچانا ہے وہ جو کلچر اس وقت آ رہا ہے جو اس وقت ملک پہ ہمارے نہیں ادھر سے ہالی ووڈ سے جاتا ہے بولی ووڈ بولی ووڈ سے ادھر آتا ہے یہ کلچر ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کرے گا ہالی ووڈ کے اندر جہاں سے کلچر آ رہا ہے دھائی سال ہے ایوریج ایک شادی کی ایک شادی لاس دھائی سال کرتی ہے وہاں کیونکہ وہ کلچر کے اثرات ہیں اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ اتھارٹی میں ہم اپنے لوگوں کو ہمارے سکولرز آگا کریں بتائیں لوگوں کو کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے کیا اس کا اس ملک میں اس کا کتا امپیکٹ پڑا ہے ان کے خاندانی نظام سے ہمارے خاندانی نظام پہ جو سب سے بڑا اور محبابی اس چیز کو سمجھیں گے آج جو سن رہے ہیں بچوں کے پاس جو موبائل فون ہے اب دیکھیں انسانی تاریخ میں کبھی بھی بچوں کے پاس ایک ایسی چیز موبائل فون جس کے اوپر ہر قسم کی انفرمیشن ہے کبھی انسانی تاریخ میں اس طرح کی انفرمیشن بچوں کے پاس نہیں ہے اس کا طریقہ ہم کوئی زبردستی نہیں کر سکتے ہم موبائل فون نہیں لے سکتے ہم سوشل میڈیا نہیں بند کر سکتے اور جس تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے لیکن ہم کم از کم اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہم ان کو ان کو بتا سکتے ہیں ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جو کلچر آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کے بڑے برے اثرات ہوں گے آپ کے اوپر اس کے اوپر کیا اثرات ہوں گے تو یہ اتھارٹی کا تو میں آپ اتھارٹی کے اوپر آتا ہوں ہم نمبر وان چیئرمن ہماری جو چیئرمن ہوں گے رحمت العالمین اکاڈمی اکاڈمی کے وہ ایک سکولر ہوں گے جنہوں نے سیرت کے اوپر کتابیں لکھی ہوں گی پیپرز لکھی ہوں گے ان کو ایڈمسٹریٹیو ایکسپیرنس ہوگا ان کے انٹرنیشنل کنیکشنز ہوں گے کیونکہ کوشش یہ ہوگی اور ہمیں میں اچھے بھی سکولر سے ملا بھی ہوں کوشش یہ ہوگی کہ وہ بڑا زبردست کام دنیا میں ہو رہا ہے بڑے بڑے سکولرز پاکستان کے باہر زبردست کام کر رہے ہیں تو یہ اتھارٹی کوارڈنیٹ کرے گی دنیا میں ہماری جتے بھی ریسرچ ہو رہی ہے جو ڈیویلپ کر رہے ہیں اسلامی تنکنگ اور سینط نبی تو ان ساروں کو یہ کوارڈنیٹ کرے گا چیئرمن نمبر ٹو سکولز کے اندر ہم نے سکولز کے اندر آٹھ نو اور دس کلاس میں ایک سینط نبی کا ایک کورس شروع کیا ہے اور یہ یہ سکولوں کے اندر مانٹر کیا جائے گا یہ ذرا غور سے سن لیں دیکھیں کوشش یہ ہوگی کہ یہ ایک سکولر جو ہوگا جو نمبر پہلے چیئرمن اس کے بعد جو دوسرا سکولر وہ یہ سکولوں کے اندر مانٹر کریں گے کہ یہ جو سیرت پڑھائی جا رہی ہے اس کے کیا اثرات ہیں اور ٹائم کے ساتھ کریکلم چینج کرنا ہے کیونکہ بڑی تیزی سے سوچ آگے بڑھ رہی ہے تو اس لیے وہ مانٹر کریں گے اور اس کے بعد ایک تیسرا میڈیا میں ایک سکولر ہوں گے جو میڈیا کو سنبھالیں گے اور میڈیا کے اندر کیا ہوگا سب سے پہلے تو بچوں کے اندر جو انڈاکٹرنیشن ہوتی ہے کارٹون سے جو کارٹون ہے ماں باپ کی عزت نہیں ہوتی اس کے اندر بڑھوں کی عزت نہیں ہوتی وہ بالکل مختلف کلچر ہے ہمیں اپنے کلچر کے مطابق کارٹونز بنائیں گے بچوں کو ایک آلٹرٹ بتائیں گے کہ وہ ہمارا کلچر کیا ہے تو وہ سیکنڈلی وہ ایک سکولز میں وہ ان کا کام ہوگا اور پھر جو میڈیا کا جو میڈیا کے سکولر ہوں گے ان کا یہ بھی کام ہوگا کہ میڈیا کے اندر جو مضبون سیرت کے اوپر مضبون لکھوائیں مونٹر کریں پروگرامز کریں ٹیلی ویژن کے اوپر وہ پروگرامز ہوں جو کہ جو ہمارا کلچر ہے وہ سامنے لے کے آئیں وہ نہیں جو کہ باہر کا کلچر ہے تو جس طرح ہم نے میں نے جا کے پریزیڈن اردوگان سے ریکویسٹ کر کے یہ جو اردوگل پلے جو یہ ٹی وی کے اوپر سیریل ہے وہ لے کے آیا وہ اس لیے کہ میں نے جب شروع میں بات کی میڈیا کے لوگوں سے اور پروڈیوسر سے تو انہوں نے کہا کہ یہاں دیکھتے نہیں کوئی اگر آپ یہ جو ہندوستان کا کانٹنٹ ہے اس طرح کا نہیں لے کے آئے تو لوگ دیکھتے نہیں ہیں تو وہ ثابت کرنے کے لیے وہ پلے لے کے آیا وہ جو سیریل ہے اور وہ ایک اس میں بالکل ایک اسلامی کلچر ہے لیکن انٹرسٹنگ ہے اس میں رومانس بھی ہے سب کچھ ہے لیکن دائروں کے اندر ہے تو وہ لوگ دیکھتے ہیں فیملیز بیٹھ کے دیکھتی ہیں مجھے اتنی کالیں آئیں لوگوں سے کہ جی ہم فیملی بیٹھ کے اب ٹی وی نہیں دیکھ سکتے وہاں اس طرح کی چیزیں ہیں دیاد کے اندر خاص طور پر کنزرورٹیف فیملیز ہیں ہماری تو اس لیے یہ جو میڈیا کے اندر ایک آلٹرنیٹیف ہم لوگوں کو چوائسز دیں گے کہ آپ دیکھ سکیں ہم روک تو کچھ نہیں سکتے لیکن ہم ان کو چوائس دیں گے پھر ایک انٹرنیشنل سیل اس میں ہوگا اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے وہ ریاکشن کیا ہوتا ہے کہ ہم آکے اپنے ملک میں توڑ پوڑ شور کر دیتے ہیں اس سے فرق کچھ نہیں ان کو تو فرق کچھ نہیں پڑتا اور ہوتا کیا ہے کہ وہ بلکہ وہاں وہاں اور زیادہ یہ چیز اسلام ہم اسلامفوبیا کو آگے بڑھاتے ہیں کہتے ہوئے کہ دیکھیں جی یہاں تو فریڈوم اف ایکسپریشن نہیں ہے یہ تو لوگ بڑے تنگ نظر ہیں تو اس لیے یہ جو ہوگا یہ ہم سکولرز کے ساتھ انٹرنیشنل یہ جو انٹرنیشنل سیل ہوگا یہ باقیوں سے ٹائپ کر کے پھر ایک ایک بڑا انٹیلیکچل ایک سوچ سمجھ کے ہمارا رسپونس جائے گا جو کہ یو این کو بھی جائے گا جو بڑے اداروں کو بھی جائے گا تاکہ وہ سواروں کو پتا چلے کہ اصل میں کیوں مسلمان شور مچاتا ہے ان کو کیا پتا کہ ہم کتنا عشق کرتے ہیں اپنے نبی سے تو ہم کم از کم ان کو بتائیں کوئی سوچ ایک سیل بیٹھے ہیں جو کہ ان کی زبان میں جو مغربی ان کی کلچر کی زبان میں ان کو ایکسپلین کر سکے جو ابھی تک ہم نہیں کر سکے اور پھر یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ کروائیں گے اب دیکھیں کبھی اس کی کسی نے کبھی ریسرچ پہنے تو نہیں پڑی کتنی دفعہ یونیورسٹیز میں ریسرچ ہوئی ہے کہ یہ جو فنومنا تھا کہ چھے سو چوبیس جنگِ بدر چھے سو چھتیس چھے سو چوبیس میں تین سو تیرہ چھے سو چھتیس گیارہ سالوں کے بعد رومنز ہار جاتے ہیں یارمک میں پورا یعنی سپر پاور اور اگلے سال پرشت دوسری سپر پاور گھٹنے ٹیک دیتی ہے تو یہ کیا ہوا تھا کیوں نہیں اس فنومنا کے اوپر ریسرچ ہوتی کتابیں ہوتی یہ یونیورسٹیز کے اندر ڈیبیٹس کیوں نہیں ہوتی تو انشاءاللہ یہ اور جیسی جیسی آپ ڈیبیٹس کریں گے لوگوں کو خود ہی سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ ہمارا روج کیوں تھا اور زوال کیوں ہیں اسی میں سمجھ آ جائے گی اور پھر سپیشل پروجیکٹس ایک ہمارے سکوالر ہوں گے وہ جو سپیشل پروجیکٹس کے پر بیٹھے ہوں گے اس کا کیا مقصد ہو کہ جو جو ہمارے بڑے دن امسن بارہ ربیو لول ہے اس پہ اس ان کا کام ہوگا کہ لوگوں کو پھر سے یہ سیرت ایکسپلین کریں ہم آکے خوشیاں بر آگے چلے گئے ہیں کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہم جس انسان کے لئے ہم خوشیاں بنا رہے ہیں اس کی اپنے سنت پہ عمل کرتے ہیں یعنی اس کی جو اس نے ہمیں ہمیں کہا ہو اپنی امت کو کہ جس راستے پہ چلو کیا ہم چلتے ہیں اس راستے پہ تو وہ اور پھر اُرس ہوتے ہیں بڑے بڑے ہمارے صوفیہ جن کے بزرگ جو ہیں ان کے بڑے بڑے اُرس ہوتے ہیں اتنے لوگ آتے ہیں دمال ہوتی ہے سب ہوتا ہے ڈانس کرتے ہیں لوگ خوشیاں بناتے ہیں چرس پیتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں کسی نے ان کو بتایا کہ یہ ان کے کیوں آپ ان کے خوشیاں بنا رہے ہیں یہ اتنے بڑے بابا فرید کا کیا کلام تھا وہ سکھ بھی ان کو فالو کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ سارے جتنے ہمارے بڑے بڑے بزرگ تھے یہ انسانیت کے لئے آئے تھے ابھی آپ وہاں چلے جائیں سندھ کے اندر تو ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب اُرس ہوتے ہیں تو اس پہ ہندو بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ یہ سب انسانیت کے لئے تھے اور یہ کس کو فالو کر رہے تھے رحمت العالمین کو جو انسانیت کے لئے آئے تھے تو سب انسانوں کو کٹھا کرنے والے تھے یہ اسلام پیار کا دین تھا یہ جب اُرس پہ جب جائیں تو کم از کم اس سے پہلے ہم بتائیں تو صحیح کہ ہمارا دین تو پیار کا دین ہے یہ تقسیم کرنا کبھی بندوق کے نو کے اوپر کرنا یہ ہمارا دین نہیں ہے اس لئے ایک سپیشل پروجیکٹ ہم نے سوچا کہ اس کے اوپر ہو جو کہ جتے بھی ہمارے ریلیجس فیسٹیولز ہوں اس کے پیچھے بتائیں تو صحیح کہ ہم کیوں یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور لاسٹی پھر سکولرشپ ہم نے ابھی تک رحمت العالمین کے رحمت العالمین کی نام پر سکولرشپ دیئے اور ان سکولرشپ میں ایک پھر یہاں بیٹھ کے جو ہماری آثورٹی میں ہوگا اس کا کام یہ ہوگا کہ دیکھیں کہ پہلے تو سکولرشپ میرٹ پہ جا رہی ہیں آن لائن پوری کمپلینٹس جن جن سکولرشپ جو بھی لیں گے ان کے کوئی بھی کمپلینٹس ہیں مسئلے آ رہے ہیں کوئی ایسے سٹوڈنٹس ہوں گے جو کابل لوگ ہوں گے پڑھ رہے ہیں یعنی کسی سبجیکٹ میں بھی پڑھ رہے ہیں اور ان کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں وہ یہاں آن لائن ہمیں کانٹیکٹ کریں گے مقصد اس کا یہ ہوگا کہ ہم سروس کریں گے کابل لوگوں کو رحمت العالمین سکولرشپ کے نام پہ تاکہ وہ ہمیں کانٹیکٹ کرسکے ادھر سے وہ کریں گے ادھر سے سارا سنٹرلائز ڈیٹا بیس اس کا بنے گا اور انشاءاللہ یہ پھر اس کو ایکسپینڈ کرتے رہیں گے میں جو آخر میں بس میں صرف یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میری کوشش یہ ہے کہ میرا جو نوجوان ہے پاکستان کا اس کو یہ جو اللہ نے اتنا عظیم ملک دیا ہے اور لوگوں کو پوری طرح اندازہ نہیں ہے سب کچھ دیا ہے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری طرح وہ یہ چلے اور رول موڈلز تو ہوتے ہیں رول موڈلز تو ہر انسان کے ہوتے ہیں لیکن ان کا نمبر ون رول موڈل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے اور ہم پوری طرح ہماری گورنمنٹ پوری مدد کریں ان کو پورا آگاہ کرنے کے لیے کہ ان کی وہ کیا وجہ تھی ان کے اندر کیا صفتیں تھی کہ دنیا میں نہ کبھی ایسا انسان آئے اور نہ آ سکتا ہے اور جس کو اللہ نے اپنا حبیب مانا وہ سارے میرے نوجوانوں کو سب کو پتا چل جائے تاکہ وہ پھر میں ہمیں پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہی ہمارا نوجوان ہے انشاءاللہ اس ملک کو ایک عظیم ملک بنا دے گا شکریہ